ایک بات کہہ دوں دیکھا ہے قرآن اپنے پیغمبر کو سمجھا رہا ہے اے میرے پیغمبر یہود و نصارہ آپ سے کتن راضی نہیں ہوگے معمولی ملاتفت سے ان کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا مذہب قبول کر قرآن اصول دے رہا ہے قرآن قیامت تک کے اصول دے رہا ہے مسلمان حکمرانوں کو قرآن قیامت تک مسلمان حکمرانوں کو اصول دے رہا ہے اے اسلامی مملکت کے حکمرانوں یہود و نصارہ معمولی ملاتفت سے تھوڑی بہتی دوستیوں سے تم سے راضی نہیں ہوں گے ان سے دوستیاں نہ لگاؤ یہ تب راضی ہوں گے کہ سارے مسلمان یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں اور مسلمانوں نے یہودی عیسائی نہیں ہونا مسلمانوں نے بات سما جائی یہ تمہیں دھوکھا ہے کہ معمولی ان کے ساتھ چاپلوشی کرنے سے یہ راضی ہو جائیں گے کتان راضی نہیں ہوں گے اللہ کے قرآن نے بتا دیا ہے اللہ کے قرآن نے کیا ہے بتا دیا ہے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے فرمیشے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو یہ آگے مطالبات بڑھاتے جائیں گے تب راضی ہوں گے جب سارے مسلمان یہودی یا عیسائی بن جائیں اللہ بچائیں بات سمجھا جائیے قرآن پاک نے یہ اصول دے دیا ہے آگے آو اس پر نمبر لگاو یہودیوں کا پچھلا پروپ گھنڈا اس پر مبنی تھا پچھے جزیں پروپ گھنڈے آئے ہیں یہودیوں کا پچھلا پروپ گھنڈا اس پر مبنی تھا کہ صرف انہی کا دین حق ہے صرف انہی کا اور ہدایت صرف یہودیت اور عیسائیت میں ہے اللہ نے فرمایا ان کا یہ دعویٰ باطل ہے ان کا یہ دعویٰ ہدایت کا اصلی رہا ہدایت کا اصلی رہا تو وہ ہے جو اللہ کا بتلایا ہوا ہے اور وہ دین اسلام ہے اور وہ فرما دیجئے میرے پیغمبر بے شک اللہ کا بتلایا ہوا رہا اِنَّا ہُدَ اللَّهِ بے شک اللہ کا بتلایا ہوا رہا ہوا الہُدَا وہی حقیقی راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے اور وہ دین اسلام ہے وَلَاِنِ تَبَا تَعَوَا هُمَا اگر تُو نے تابداری کی ان کی خواہشات کی بعد اللہ زی جاکا مِنِ الْعِلْمَ بعد اس کے کے تیرے پاس علم آگیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ بِمْ وَلِیمْ وَلَا نَسِيرًا نہیں ہوگا تیرے لئے کوئی ہمہتی اور نہ کوئی مدد کرنے والا اللہ زینا تَعِنَا هُمُ الْكِتَاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے اُلَا اِكَ يَوْمِنُوا نَبِهِ یہی لوگ اس پر ایمان لگتے ہیں اور جو کفر کرے وہی ایک خسارہ پانے والے یا بنی سرائیل اذکروں نعمت اللہ تے اے بنی سرائیل یو یاد کرو میرے انعامات کو جو میں نے تم پر انعام کیا اور میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر وَتَّقُ يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسُنْا نَفْسِنْشَيْا اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْحَادُ لُلَا اور اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کوئی بدلہ اور نہ نفع دے گی اس کو سفارش وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائے گے یہ دونوں ایتے پہلے سمجھا چکا بات سمجھا جائی یا بنی سرائیل بھی گزر چکی ہے اور وَتَّقُ يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي یہ آیت بھی کیا ہے گزر چکی ہے دونوں سمجھا چکا ہوں اس لیے میں نے خالی ترجمے پر اکتفا کیا ہے وَعِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تمہید برائے رسالت نبی کریم تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر توحید کا مضمون ختم ہے اب رسالت کا مضمون شروع ہو رہا ہے خلاصے میں لکھایا تا سورت کے دو حصے ہیں پہلا عصہ ابتدا سے لے کر اولائے کہوں المتقون تک دوسرا وہاں سے لے کر آخر تک پہلے عصے میں ابتدا سے لے کر اِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تک کیا ہے مضمون توحید مضمون توحید ہے اور اس کے بعد کیا ہے رسالت دیکھا ہے پہلا عصہ گزر گیا ابتدا میں تین جماعتوں کا ذکر تھا تین جماعتوں کا اس کے بعد یا یوہنہ سوبودو میں توحید کی دعوت تھی پھر توحید پر شبے کا جواب تھا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَاجِ رسالت پر شبے کا جواب آیا خطاب عام کے بعد یا بنی اسرائیل سے خطاب خاص کیا گیا بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پانچ انواں ذکر کیے گئے ہر نو کے ساتھ تتمہ آتا رہا ان پانچ انواں کے بعد یہودیوں کے سوالات کے جواب دیئے گئے ان کا غلط پروپ گندہ جاتا شکو ہے ان کے جوابات دیئے گئے سارے جوابات کے بعد اب توحید کی بات ختم ہوگی اب رسالت کی بات شروع ہوگی میں نے سارا سبق دورا دیا ہے کبھی ہم اور تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی ہم اور تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو آشنا جب تھے میں نے تو یہ سارا پڑھایا تھا میں نے دورا دیا ہے پتہ نہیں تم نے بھی یاد کیا ہے یا نہیں کیا پتہ نہیں تم نے بھی یاد کیا ہے یا نہیں کیا بات سمع جائی اب یہاں سے رسالت کا مضمون آ رہا ہے اس لئے میں نے لکھا دیا ہے تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ نمبر لگاو اور باہر لکھو حضور کی بیست کے وقت تین جماعتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت تین جماعتیں تھی نمبر ایک مشرقین عرب نمبر دو یہود نمبر تین نصارہ یہ تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے یہودی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہے عیسائی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہے مشرقین مکہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے یہ تینوں اپنے آپ کو کیا کہتے تھے ابراہیمی یہ تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اللہ نے فرمایا ابراہیمی کہلوانے والوں ابراہیمی کہلوانے والوں حضرت ابراہیم نے جس پیغمبر کی آمد کی دعائیں مانگی تھے وہ آ چکا ہے ربنا وبعصفیہم رسول جس پیغمبر کی آمد کی دعائیں مانگی تھیں وہ آ چکا ہے لہٰذا مان جاؤ لہٰذا مان جاؤ نیز تمہارے ابا ابراہیم عقیدہ توہید میں حضور سے متفق تھے حضور سے حضور وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ سلام کیا کرتے تھے تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو مان جاؤ اپنے آپ کو بات سما جائی بس نیچے لکیر لگا دو یہاں سے تین باسے آئیں گی یہاں سے باسے اول باسے اول فضیلت بانی کعبہ فضیلت بانی کعبہ باسے دوم فضائل کعبہ باسے دوم فضائل کعبہ باسے سوم عدعیہ بانی کعبہ عدعیہ جماح دعا کی عدعیہ بانی کعبہ بانی کعبہ کی دعائیں بانی دیکھا ہے یہ آپ کا درس قرآن بھی بن گیا ہے خطابت بھی بن گیا ہے جمعے کی یہ آپ کا درس قرآن بھی بن گیا ہے کہ آج ان آیات میں میں نے آپ کے سامنے تین باتیں کرنی ہے کتنی باتیں کرنی ہیں پہلے فضائل بانی کعبہ بانی کعبہ کے فضائل بیان کرنے ہیں نمبر دو فضیلت کعبہ کعبے کی فضیلت بیان کرنی ہے نمبر تین کعبہ بنانے والے کی دعاؤں کا تذکرہ کرنا ہے کعبہ بنانے والے کی دعاؤں کا تذکرہ کرنا ہے تو آپ کا درس قرآن مربوط ہو جائے گا آپ کی تقریر بڑی مربوط بن جائے گی تو آپ کی تقریریں بھی میں بنا رہا ہوں دیکھائے آج اب پر حمدر وَعِزِبْتَلَىٰ إِبْرَاحِيمَ بَعْسِ اَوَّلْ فَزِيلَتْ بَعْنِيَ کَعْبَهَ بَعْنِيَ کَعْبَهَ بحث اول ما بین السطور لکھ لو بحث اول فضیلت بانیے کعبہ بانیے کعبہ کی حضرت ابراہیم کے فضائل آ رہی ہے وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ عَرَبُو اور جب آزمایا حضرت ابراہیم کو اس کے پروردگار نے بے کالے ماتن چند باتوں میں چند باتوں میں فَآَتَمَّهُنَّا حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھلایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ عَرَبُو جب آزمایا حضرت ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند امتحانات میں چند باتوں میں فَآتَمَّهُنَّا نتیجہ امتحانہ حضرت ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا قَالَا إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا قَالَا إِنْعَام کیا آیا نتیجے میں کامیابی ہوئی اللہ انعام دے رہا ہے اللہ کیا دے رہا ہے قَالَا إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا اللہ نے فرمایا میں نے تجھے ساری دنیا کا امام بنا دیا ہے میں نے تجھے ساری دنیا کا کیا بنا دیا ہے امام بنا دیا ہے ساری دنیا کا امام بنا دیا ہے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت عساق علیہ السلام ان کی نسل سے چار ہزار سے زائد پیغمبر آئے دوسرے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور کو بھیج کر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا نبوت کو کیا ختم کر دیا اللہ نے فرمایا میں نے تجھے ساری دنیا کا امام بنا دیا میں نے تجھے ساری دنیا کا وہ کون سے امتحان تھے جو امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیے اور پھر اتنا بڑا انام دیا کہ ساری دنیا کا کیا بنا دیا امام بنا دیا وہ کون سے امتحان تھے کہ جو امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے اور ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں پورے اترے تو اللہ نے ساری دنیا کا کیا بنا دیا امام بنا دیا مفسرین کہتی ہے وہ امتحان یہ تھے موچھوں کا کٹوانا ناخر کٹوانا بغلوں کے بال لینا نیزر ناف بال لینا خط نہ کروانا یہ چیزیں تھے مفسرین کہتے ہیں یہ چیزیں تھے حضرت شیخ المشایخ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی تھیں لیکن یہ اتنے بڑے انعامات امتحان نہیں تھے کہ ان پر اتنے بڑے انعام کا اعلان ہو اصل میں یہ وہ امتحان تھے جن کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے جن کا خود قرآن نے کیا کیا ہے قرآن کے اندر موجود ہے وہ امتحانات کیا تھے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں میں آپ کو بے کالی ماتن پر نمبر لگا اور نمبر لگا کر باہر اشارے لکھ لو نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا یہ بڑا امتحان تھا نمرود نے آگ میں ڈالا نمبر دو نمبر دو اللہ کی توہین کی خاطر رشتہ داروں اور وطن کو چھوڑ دینا رشتہ داروں اور وطن کو چھوڑ دینا نمبر تین اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر شام کے ملک میں تبلیغ کے لیے چلا جانا نمبر نمبر چار اللہ کی رہا میں بیٹے کو زبا کرنا اللہ کی رہا میں بیٹے کو زبا کرنا بات سمجھائی یہ آپ کی پانچ چھ جمعے کی تقریریں پانچ چھ وَعِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَا رَبُّهُ بِكَلِمَا تِلْنَا عزمائیہ عبراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے چند کل باتوں میں عبراہیم پورے اترے کونسی عازمائش آئی حضرت عبراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا آگ میں کود گئے حسب اللہ بات سمجھائی اور حضرت اللہ نے فرمایا حضرت مائی حادرہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑا یہاں آئے چھوڑا ربنا انہی اسکن تو من زرریتی بے وادن غیر زیزرین ان دا بیتے کل محرم اللہ اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑے جارا ہوں جہاں کھیتیاں باغات نہیں ہوتے ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمان ان کو باپ نے کہا نکل جا میرے شہر سے کالہ سلام انہا لے کا حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میں نے تبلیغ کر دیئے یا ابا تیلے ماتاب دمالا یسوہو والا یمسر ایک جمعہ پہ یہ بیان کر دینا باپ نے کہا نکل جا کالہ سلام انہا لے کا حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تیرا میرا جدائی کا سلام میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں دین کو نہیں چھوڑ سکتا دین کو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم آؤ بیٹے کو میری راہ میں زبا کرو ابراہیم نے کہا یا ابو نیہ انی عراف المنا میں انی ازبہ کفنزر مازاترا کالہ یا ابتف علماتو مار زبا کے لئے تیار ہوگے یہ بڑے بڑے امتحان تھے یہ ہر ہر جمعہ پر الگ الگ اس کو بیان کرو آپ کے پانچ چھ جمعہ کی کیا ہیں تقریریں تو یہ امتحان تھے یہ کیا تھے حضرت شیخ المشایخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑے بڑے امتحانات تھے جن کا ذکر قرآن پاک نے خود کیا ہے کہا لہا انی جائر کو لنا سے اماما کہا لہا من ضروریتیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے اللہ میری اولاد کو یہ امامت نصیب ہوگی کہا لہا یا نالو احد الظالمین اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا یہ احد میرا ظالموں کو تیری اولاد میں جو گناہگار ہوں گے تیری اولاد میں جو گناہگار ہوں گے ان کو یہ میرا احد نہیں پہنچے گا ان کو یہ میرا احد کال اللہ یا نالو احد الظالمین کے نیچے لکھ لو یہ لکھ لو اشارہ پھر میں سمجھاتا ہوں اسمت میں معصوم ہونا پاک ہونا اسمت امبیہ اسمت بس ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضرت ابراہیم نے کہا میرے اللہ میری اولاد کو بھی یہ نبوت نصیب ہوگی اللہ نے فرمایا ہاں تیری اولاد میں جو گناہگار ہوں گے لا یا نالو احد الظالمین یہ نبوت والا آد ان کو نصیب نہیں ہوگا وہیا قرآن سمجھا رہا ہے امبیہ کیا ہوتے ہیں امبیہ کیا ہوتے ہیں بات سمجھا ہی قرآن اسمت امبیہ کو کیا کر گیا ہے بیان کر گیا ہے تیری امت میں جو گناہگار ہوں گے ان کو یہ میرا آہد نصیب نہیں ہوگا تو امبیہ کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں کال اللہ یا نالو احد الظالمین و از جالن البیت بحث دوم فضائل کعبہ پہلی بحث گزر گئی اب دوسری بحث آگئی فضائل کعبہ فضائل کعبہ و از جالن البیت مسابطن لناس اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے بار بار جمع ہونے کی جگہ اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو مسابطن لناس بار بار لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ آدمی ایک دفع جاتا ہے دل چاہتا ہے دوبارہ جاؤں گا پھر جلد دل چاہتا ہے پھر جاؤں گا پھر پھر جاؤں اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین کو ہوں اللہ اسباب پیدا فرما دے گا اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو بار بار جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنایا بیت اللہ کا بلکہ حرم کا شکار کرنا حرام ہے درخت کٹنا حرام ہے اللہ نے بیت اللہ میں حرم کی اندار صرف انسانوں کو عمل نہیں دیا بلکہ اللہ نے نباتات حیوانات کو بھی کیا دیا ہے عمل عمل دیا وَأَمْنَا وَتَّخِزُوا بِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور ما پکڑو مقامِ عِبْرَاهِيم کو جائے نماز وَاہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيم ہم نے حکم دیا عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کو اسمائیل علیہ السلام کو پاک کرو میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے اس کو شرک سے پاک رکھنا ہے وَأَذْقَالَ إِبْرَاهِيمَ بَحَاسِ سُومَ عَدْئِيَّ بَانِيِ قَعْبَ عَدْئِيَّ تیسری بحث آ رہی ہے بانیِ قَعْبَ کی دعائیں آ رہی ہیں بَحَاسِ سُومَ عَدْئِيَّ بانیِ قَعْبَ دعائِ اول دعائے یہ پہلی دعائے دعائے اول پہلی دعائے حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہی ہے وَأَذْقَالَ إِبْرَاهِيمَ جب کہا عبراہیم علیہ السلام نے رَبِّ جَعَلْحَازَا اے پروردگار میرے کر دے اس جگہ کو بَلَدَلْ آمِن شَعْرْ اَمَنْ وَالَ یا اللہ اس جگہ کو اَمَنْ وَالَا شَعْرَ بَنَا دَي وَرْزُقْ آلَهُ بِنَ السَّامَارَاتِ اور رزق دے رہا یہاں کہہ رہنے والوں کو پھلو سے رزق دے یہاں کہہ رہنے والوں کو حضرت عبراہیم کی دعا کا اثر ہے ہر علاقے کا میوہ بیت اللہ کے اندر نظر آتا ہے ہر علاقے کا ہر ملک کا میوہ بیت اللہ کے اندر نظر آتا ہے کوئی حاجی کسی سال یہ نہیں کہتا آج مجھے کیلہ نہیں ملا شیب نہیں ملا انار نہیں ملا جو چیز کھانا چاہے ملتی ہے عبراہیم کی دعا کا اثر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ یہاں کہہ رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے من آمن منہم باللہ جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے کالا و مل کا فرہ اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا فا امت تہو کلیلہ میں اس کو نفع دوں گا تھوڑی مدت زندگی تک روزی دیتا رہوں گا سمہ از تر روح الہ اعظام النار پھر اس کو لاچار کروں گا اعظام النار کی طرف و بیس المسیر بری جگہ ہے لڑھ کر آنے کی و از جرفو عبراہیم مل کا وائدہ اخلاص بانی کعبہ اخلاص بانی کعبہ کا اخلاص و از جرفو عبراہیم مل کا وائدہ اور جب اونچا کر رہے تھے حضرت عبراہیم بنیاد بیت اللہ کی جب اونچی کر رہے تھے حضرت عبراہیم بنیاد جب اونچی کر رہے تھے حضرت عبراہیم بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا دعا مانگ رہے تھے ربنا دعا دوم ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل مننا ہم سے قبول فرما ہم سے دیکھائے کتنی بڑی نیکی ہے کعبے کی تعمیر کر رہے مانگ رہے ہمارے پروردگار قبول فرما اگر تو قبول نہ کرے تو تجھے کوئی جبر نہیں کر سکتا سمجھایا جا رہا ہے ہر نیکی کا کام کرنے والا اللہ سے مانگتا رہے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما اللہ ہمارے اس دورہ تفسیر کو قبول فرما ربنا تقبل مننا اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما ان لکان تصمیل عالیم تو ہی ہے ہر شے سننے والا ہر شے جاننے والا تو ہی ہے ہر شے سننے والا ہر شے جاننے والا ان لکان تصمیل عالیم تو ہی ہے ہر شے سننے والا ہر شے جاننے والا تو ہی ہے کیوں مانا کر رہا ہوں حسن والا معنی کال سمجھا چکا ہوں اسم خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جائے تو معنی کس کا پیدا ہوتا ہے اِنَّا حَرَفْ حَزُورُ مُشَبَّا بِالْفِعِلِ کَافْ ضمیر اس کا اسم ہے السمی اس کی خبر ہے انتا درمیان ضمیر کیا ہے فصل اور السمی پر علیہ و لام استغراق کا ہے علیہ و لام کس کا ہے آل علیم پر بھی علیہ و لام کس کا ہے استغراق کا ہے اس لیے معنی کر رہا ہے تو ہی ہے ہر شے سننے والا ہر شے تو ہی ہے ہر شے جاننے والا ہر شے ہر شے سننے والا اور ہر شے جاننے والا کون ہے اللہ ہی ربنا و جالنا مسلمینے اے پروردگار میرے کر دے ہم کو اپنے لئے فرما بردار ہمارے مولا ہمیں اپنا فرما بردار بنا و من ذریعتنا امتم مسلمہ تلق ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت ہو جو تیری پر فرما بردار ہو ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت ہو جو تیری فرما بردار ہو انسان اپنے لئے بھی مانگے اپنی اولاد کے لئے بھی اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنائے اولاد اور نسلیں صدقہ جاریہ ہوتی ہے صدقہ ہماری اولاد میں بھی امتم مسلمہ تلق ایک جماعت ہو تیری پر فرما برداری کرنے والی وَعَرَيْنَا مَنَا سِكَنَا سِخْلَا ہم کو حج کے آقام عَرَيْنَا عَلِّمْنَا عَلِّمْنَا سِخْلَا ہم کو مَنَا سِكَنَا حج کے قانون وَتُبَا لَيْنَا ہمارے اوپر رحمت فرما اِنَّا کَانْ تَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی یہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا آج کا بھی موسم ہے عبراہیم علیہ السلام قابے کی تعمیر سے فارغ ہوئے دعا مانگ رہی ہیں رَبَّنَا عَرَيْنَا مَنَا سِكَنَا ہمارے مولا ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھلا حج کرنے کا یہ پیغمبر دعا مانگ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں خطبہ دے رہی حضور عرفات میں اور آپ فرما رہیے مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو مجھ سے حج کرنے کا طریقہ ایک پیغمبر دعا مانگ رہا ہے دوسرا پیغمبر ترغیب دے رہا ہے ایک پیغمبر دعا مانگ رہا ہے ہمارے مولا ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھلا دوسرا ترغیب دے رہا ہے مجھ سے حج کرنے کے طریقے کیا لو سیکھ لو معلوم ہوا حج سیکھ کر کرنا چاہیے حاج کیا ہے حاج کیا طریقہ سیکھ کرنا چاہیے اب کیا ہے درخواستیں جمع ہو گئی ہاں جی حاجی صاحب پیسے جمع کرا دی بلکل جی کرا دیئے اچھا جی کسی وقت آ جانا آپ کو کچھ سمجھائیں ٹھیک ہے یہ وقت نہیں مر رہا آج فلا جگہ دعوتیں جا رہا ہوں کل ادھر جا رہا ہے دعوتیں کھاتے کھاتے تاریخ آ گئی ایک دن بھی نہیں آیا حاج کا طریقہ سیکھنے کے لئے تاریخ آ گئی گلے میں ہار ڈالے حاجی صاحب جا رہا ہے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے حاجی صاحب جا رہا ہے دہاتوں میں دول بھی ساتھ ہوتے یہ دول کیا بجرہ آئے کدھر جا رہا ہو کہتے ہیں جی حاجی صاحب جا رہے ہیں حاجی صاحب جا رہے ہیں اس لیے دول بجرہ آئے دولوں کے ساتھ جا رہے ہیں حضور نے فرمایا یہ استعمال ملاحی یہ حرام یہ لہو الاب تبلہ سرنگی حرام ہے حج کرنے جا رہا ہے اور دول بچاتا جا رہا ہے ہار پہنے گیا جہاز پہ سوار ہوا گیا وہاں سے حج کر کے واپس آ گیا ہاں جی ہاجی صاحب سناو جی کوئی ادھر کا حال کہتا ہے اتنے موٹے موٹے کیلے تھے اتنے کوئی اور سناو جی کہتا ہے دئی ایسی تھی جیسے مکھان ہوتا ہے دئی ہاجی صاحب کوئی اور سناو کہتا ہے مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا کالے رنگ کے پہار تھے کالے رنگ کے اللہ کا بندہ یہی کیلے کھانے گیا تھا کالے رنگ کے پہار دیکھنے گیا تھا خر عیسیٰ گرب مکہ روض چوبی آید ہنوز خرباشد چوبی آید خر عیسیٰ گرب مکہ روض چوبی آید ہنوز خرباشد خر عیسیٰ عیسیٰ کا گدہ اگر مکہ جائے تو واپس آئے گا تو گدہ ہی گدہ ہوگا گدہ ہی گدہ ہوگا کہ وہ حاجی بن جائے گا جتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے گیا اور سیکھا ہی کچھ نہیں ہے بس آیا ہے کسی جگہ کا نام ہی یاد نہیں ہوتا نہ عرفات کا نہ منا کا نہ مزدلفہ کا حاجی بچارہ گیا جیسے گیا ویسے آ گیا تو حاج سیکھ کر کرنا چاہیے حاج کیونکہ حاج عمر میں ایک ہی ہے حاج عمر میں چاہے سیدھا کیا یا غلط کیا ایک ہی ہے دوبارہ جائے گا وہ تو نفلی ہوگا وہ تو کیا ہوگا نفلی ہوگا تو حاج سیکھ کر کرنا چاہیے اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سیکھنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے ہاں جی کئی بچارے روتے ہیں وہاں وہاں روتے ہیں سیکھ کر جانا چاہیے آگے آو ربنا و بازفیم رسولا دعا سوم تیسری دعا ہے حضرت ابراہیم کی تیسری دعا ہے ربنا و بازفیم رسولا آئے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک شاندار رسول بھیجنا ان میں ایک مینہم انہی میں سے کس میں سے بھیجنا ان میں ایک شاندار رسول مینہم انہی میں سے مکہ میں دعا مانگ رہی ہے مکہ میں رہنے والے نوری تھے یا بشر تھے اے کون تھے نوری تھے یا بشر تھے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں منہم انہی میں سے انہی کی قوم سے انہی کی نسل سے قرآن حضور کی بشریت کو کیا کر رہا ہے بیان کر رہا ہے بات سمجھائی آپ کیا ہے بشر ہے آپ کیا ہے بشر ہے قرآن یہ بیان کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ان میں رسول بھیج من ہم من ان فوسے ہم من ان فوسے ہم انہی کے نفسوں سے انہی کی نسل سے انہی کے خاندان سے انہی کے قوم سے قرآن بشریت پیغمبر کو بیان کر گیا ہے من ہم کے نیچے بشریت رسول کا بیان بشریت ربنا و بازفیم رسول اے ہمارے پروردگار بیج ان میں ایک شاندار رسول انہی میں سے پڑھے ان کے اوپر تیری آیات کو تعلیم دے ان کو کتاب کی والحکمہ اور حکمت کی و یو زکیمہ اور ان کو پاک کرے انہ کان تلازیز الحکیمہ بے شک تُو ہے غالب حکمت والا تُو ہی ہے غالب قرآن پاک خبردار ہو جاؤ قرآن پاک یہاں پیغمبر کے چار کام بیان کر گیا ہے پیغمبر کے کتنے کام بیان کر گیا ہے یتلو علیہم آیات تلاوت آیات ایک تعلیم کتاب دو تعلیم حکمت تین اور تذکیہ نفس چار پیغمبر کے کتنے کام قرآن بیان کر گیا ہے تلاوت آیات ایک تعلیم کتاب دو تعلیم حکمت تین اور تذکیہ نفس چار یہ چار کام ہیں پیغمبر کے معلوم ہوا قرآن پاک کہ تلاوت کرنی چاہیے آیات کی آیات کی بیٹھ کر تلاوت کرنا کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے بیٹھا ہے صرف لفظوں کی تلاوت کر رہا ہے نبوی مشن پہ کام کر رہا ہے اس میں کام کر رہا ہے اور اگر کوئی بندہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے ناظرِ قرآن پڑھا رہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہے تفسیر پڑھا رہا ہے یہ بھی نبی مشن پہ کام کر رہا ہے اور چوتھا ہے تذکیہ نفس اگر کوئی بندہ خان کامیں بیٹھ کر صحیح اللہ اللہ سکھلا رہا ہے اللہ کا کوئی ولی اپنی خان کامیں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھلا رہا ہے یہ بھی تذکیہ نفس کر رہا ہے ذکر اللہ سکھلا رہا ہے تو یہ بھی نبی مشن پہ کام چاروں کام کس مشن کی ہے کس کی ہے اب ناراض نہ ہو ابو ناراض نہ ہونا بس آیا ہے شیخ الحدیث کے پاس آیا ہے کس کے پاس شیخ الحدیث کے پاس آیا ہے ایک تصمیح ہے اور چھوٹی سی شیشی ہے ایک تصمیح ہے اور چھوٹی سی شیشی ہے وہ اس کے پاس رکھی ہے عدم سے بیتھ کر کہتا ہے اللہ کے دین کے لیے بھی کبھی کوئی کام کیا ہے شیخ کس کو کہہ رہا ہے شیخ الحدیث کو اللہ کے دین کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے یہ دین کا کام نہیں ہے جو حدیث پڑھا رہا ہے بات سمجھ آئی یہ دین کا کام ہے یہ بھی کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن آپ کے سامنے بڑی میٹھی زبان میں کہتا ہے اللہ کے دین کے لیے بھی کوئی وقت لگایا ہے یہ بھی دین کا کام ہے ہم کہتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے سارے دین کے کام میں جو لگے ہوئے ہیں اپنے کام کو دین کا کام سمجھنا اور دوسرے کے کام کو دین کا کام نہ سمجھنا یہی غلطی ہے یہی کیا ہے بات سمجھ جائی یہی غلو ہے یہی کیا ہے غلو ہے اپنے کام کو دین کا کام سمجھنا اور دوسرے کے کام کو خدا کی قسمہ کوئی آدمی صرف ناظر قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی پیغمری کا مشن پہ کام کر رہا ہے اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے کونسا کام کر رہا ہے ہم کہتے ہیں تمہارا بستر اٹھا کر پھرنا یہ بھی دین کا کام ہے تمہارا بستر اٹھا کر پھرنا یہ بھی دین کا کام ہے علماء کا مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانا یہ بھی دین کا کام ہے اور یہ اس سے اونچا کام ہے یہ اس سے کیا ہے بات سمجھائی ساری زدگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے وہ بوڑا ہو گیا سفید داڑی ہو گئی ہے یہ ایک تصویر رکھی ہے اور ایک تھوڑ چھوٹی سی خوشبو کی شیشی دی ہے اور میٹھی زبان پہ کہتا ہے اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ وقت لگایا ہے اللہ کے بندے یہ انصاف کی بات ہے ایمان سے بتاؤ یہ انصاف کی بات ہے انصاف کی بات تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی دین کا کام کر رہی ہے علماء بھی مدارس میں دین کا اور یہ انصاف کی بات ہے کہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہے نا یہ انصاف ہے وہ اپنے کام کو تو دین کا کام سمجھے اور ہمارے کام کو دین کا کام نہ سمجھے یہ انصاف کی بات نہیں ہے ہاں جی قرآن پاک نے تاجین کر دی ہے ہاں جی کوئی ہو تو بچارہ ناراض نہ ہو جائے کوئی ہو تو بچارہ ناراض نہ ہو جائے ہم نے حقیقت تو بات کی ہے حقیقت تو سمجھانی ہے ہاں جی آگے آیا وَمَنْ يَرْغَبْ أَمْ مِلَّتِ بِرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَا نَفْسَ اور اِرَاز نہیں کرے گا مِلَّتِ بِرَاهِيمِ ہی سے مگر وہی ہے جس نے بے وقوف بنایا اپنے نفس کو وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَا وَفِي الدُّنِيَا ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں اور وہ آخرت میں ہیں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے اِذْقَالَ لَهُ رَبُّ ہوئا جب کہا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے اَسْلِمْ تَابِ ہو جَا اللہ نے کیا کہا تَابِ ہو جَا سجدے میں پکار میں منت میں میرے تَابِ ہوگا ہو جا سجدے میرے کار پکارے میری کار نظرمنت میری دے تَابِ ہو جا کہا اللہ اسلام تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں تَابِ ہو گیا رب العالمین میں کیا ہو گیا تَابِ ہو گیا رب العالمین کے وَوَسَّابِ حَا اور وسیعت کی اسی دینِ توحید کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یاکوب علیہ السلام نے یا بنیا اے میرے بیٹوں اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ اللہ نے تمہیں دین چُن کر دیا ہے فَلَا تَمُغْتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہارے اوپر موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں آئے مگر کس بھی آئے قرآن پاک کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحیدی تھے ابراہیمی کا علوانے والو میرا پیغمبر جو دین لے کر آیا ہے وہ توحید میں حضرت ابراہیم سے متفق ہے ان کی بات مان جاؤ حضرت ابراہیم توحیدی تھے موہد بات سمجائے آگے ام کنتم شہداء جواب شبو کالت الیہودو کالت الیہودو لِلنبی صلی اللہ علیہ وسلم کالالیہودو لِلنبی صلی اللہ علیہ وسلم عَلَسْتَ تَعْلَمُ عَلَسْتَ تَعْلَمُ عَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ کیا تجھے معلوم نہیں کہ یاقوب علیہ السلام پر جس دن موت آئی عَوْسَى بَنِيهِ بِلْيَهُودِيَتِ عَوْسَى بَنِيهِ بِلْيَهُودِيَتِ وہ اپنی اولاد کو یہودیت کی وسیعت کر گئے از جلالین از یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تمہیں معلوم نہیں یاقوب علیہ السلام پر جس دن موت آئی تو یاقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد دینِ یہودیت پر قائم رہنا دینِ اس کے جواب میں یہ آئت آئی اس کے جواب میں یہ آئت آئی انہوں نے کہا ہم اسلام کیسے قبول کرے یاقوب علیہ السلام یہودیت پر قائم رہنے کی ہاں وسیعت کر گئے جواب امکن تم شہداء جواب یہ اشارہ لکھ لو جواب کیا ہے امکن تم شہداء جواب امکن تم شہداء جواب آ رہا ہے امکن تم شہدائی کیا تم حاضر تھے اس وقت جب آئی یاقوب علیہ السلام کو موت ازکال علی بنیئے جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو ماتا بودونا ممبادی میرے بعد کس چیز کی عبادت کروگے کالونا بودو الہ کا انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی وَإِلَحَ آبَائِكَا تیرے باپ دا دے کے الہ کی عبراہیم وَإِسْمَائِ dinosaurs جو عبراہیم علیہ السلام کا الہ ہے اسماحیل وَإِسْلَام کا الہ ہے عیساق علیہ السلام کا الہ ہے الہاں وَاہِدَا ان کا سب کا ایک ہی الہ ہے ان سب کا کیا ہے ایک ہی الہ ہے ان سب کا ایک ہی الہ ہے قرآن کہتا ہے غلط کہتے ہو کہ انہوں نے یہودیت کی وسیعت کیا انہیں دو تھے توہید کی وسیعت کی تھی کس کی وسیعت کی تھی توہید کی وسیعت کی تھی وَنَانُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہمیں اسی کی فرمامرداری کرنے والے تِلْكَ اُمَّتُن قَدْ خَلَتْ جَوَابِ شُبُح جوابِ شُبُح یہود و نصارہ کو اپنی صاحب زادگی پر ناز تھا یہود و نصارہ کو اپنی صاحب زادگی پر یہ نیکوں کی اولاد تھے چار ہزار پیغمب سے زائد پیغمبار آئے اسی قوم میں اور کہتے تھے اگرچہ ہم گناہگار ہیں ہمارے آباؤ اجزاد تو نیک تھے ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں لیکن ہمارے آباؤ اجزاد کیا تھے ہمارے آباؤ اجزاد تو نیک تھے جب وہ جنت میں جائے گے ہم ان کے تفیل بخش دیے جائے گے ہم ان کے تفیل بخش دیے جائے گے سابزادے اجیب ہوتے دنیا کا ہر جرم ان کے اندر ہوتا ہے سابزادے جو ہیں دنیا کا ہر جرم ان کے اندر ہوتا ہے مولوی کا سابزادہ ہو پیر کا سابزادہ ہو پرلے درجے کے خبیص ہوتے پرلے درجے کے لیکن دین کے بھی سکدار ہوتے دین کے بھی سکدار ہوتے تو کیا ہے اللہ نے جواب دیا اللہ نے جواب دیا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی وہ نیکوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ہے ان کے کمالات بھی ان کے ساتھ ہی گئے ان کے کمالات بھی ان کے ان کے کمالات انہی کے ساتھ چلے گئے ان کے کمالات انہی کے ساتھ گئے لہا ما قصبت وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ لہا ما قصبت وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ ان کا کیا ان کے لئے تمہارا کیا تمہارے لئے ان کا کیا ان کے لئے تمہارا کیا تمہارے لئے تمہارا کیا اللہ نے سابزادگی کو توڑ دیا سابزادگی کو کیا دیا توڑ دیا وہ ایک جماعت تھی چلی گئی ان کے کمالات بھی ان کے ساتھ چلے گئے ان کا کیا ان کے لیے تمہارا کیا تل کا امت ان کا دخالات وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ان کے لیے تھا جو انہوں نے کیا تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا وہ کیا کرتے ہیں پھر وہی پروپ گنڈا ہے یہودی یا عیسائی بن جاؤ سہیرہ پہ آ جاؤ گے اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نسارہ نسرانی ہو جاؤ سہیرہ پہ آ جاؤ گے یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت پہ آ جاؤ گے نسارہ کہتے تھے نسرانی بن جاؤ ہدایت پہ آ جاؤ گے قربل ملت ابراہیم حنیفہ فرما دیجئے میرے پیغمبر ہم تو ملت ابراہیم کی تابداری کرے گے ہم یہودی یا عیسائی نہیں بنے گے ہم کس کی تابداری کرے گے ملت ابراہیم کی ہم تو ملت ابراہیم کی تابداری کرے گے حنیفہ جو حنیف تھا یہ ایت پہلی دفعہ آ رہی ہے سمجھ لو انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ ہدایت پر آ جاؤ گے عیسائی ہو جاؤ ہدایت پر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب میں فرما ہم تو ملت ابراہیم کی تابداری کرے گے ہم نہ یہودی بنے گے نہ عیسائی ہم تو ملت ابراہیم کی کیا کرے گے تابداری جو حنیف تھا ابراہیم کون تھا حنیف کا معنی ہے باطل دینوں کو چھوڑ کر یکسو ہونے والا کیا معنی ہے یکسو ہونے والا باطل دینوں کو چھوڑ کر دین حق پہ آنے والا دین ہے یہ حنیف کا معنی ہے ہم ملت ابراہیم کی تابداری کریں جو کیا تھا حنیف تھا سارے باطل دینوں کو چھوڑ چکا تھا اور دین حق پہ قائم تھا آگے فرمایا وَمَا کَانَ مِنِ الْمُشْرِقِينَ آگے کیا فرمایا مشرق نہیں تھا مشرق آگے کیا فرمایا مشرق سمجھو جب حنیف کا معنی بھی یہی تھا کہ باطل دینوں کو چھوڑ چکا تھا تو پھر دوبارہ کیوں کہا وَمَا کَانَ مِنِ الْمُشْرِقِينَ مشرق نہیں تھا یہ اس لیے کہا کہ یہودی اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے تھے اور شرق بھی کرتے تھے یہودی اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے تھے شرق بھی کرتے تھے اور ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے تھے نصارہ بھی شرق بھی کرتے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے تھے مشرقین مکہ شرق بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے تھے اللہ نے فرما ابراہیم مشرق نہیں تھا ابراہیم مشرق نہیں تھا حنیف تھا موحد تھا تمہارا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا محمد کریم ابراہیمی ہے میرا محمد کریم ابراہیمی ہے جو توحید کی تبلیغ کر رہا ہے تم تینوں جماعتیں مشرق تم کون ہو وَمَا كَانَ مِرَ الْمُشْرِقِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ خُلَاسَا مِلَّتِ بِرَاهِيمِيَة اب مِلَّتِ بِرَاهِيمِي کا خُلَاسَہ آ رہا ہے مِلَّتِ بِرَاهِيمِي کا غور کرو ترجمے پر قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ فرما دیجئے میرے پیغمبر قُولُوا آئے المسلمانو تم کہو آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا اُنزِلَا اِلَيْنَا اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف وَمَا اُنزِلَا اِلَا اِبْرَاهِيمِ اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اسماعیل علیہ السلام کی طرف اسحاق علیہ السلام کی طرف یاکوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولادوں کی طرف وَمَا اُوتِيَا مُوسَى اور اس پر بھی ایمان لائے جو دیئے گئے موسیٰ علیہ السلام اور جو دیئے گئے عیسیٰ علیہ السلام وَمَا اُوتِيَا نَبِيُّنَا مِنْ رَبِّيَمَا اور اس پر بھی ایمان لائے جو دیئے گئے باقی نبی اپنے پروردگار کی جانب سے لَا نُفَرْرِكُ بَيْنَا آدِم مِنْ رَبِّيَا ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے ہم ان میں کسی ایک میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے کسی کو مانے اور کسی کو جیسے یہودی حضرت وظہر کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں حضرت وظہر علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے درمیان تفریق کریں کہ کسی کو مانے اور کسی کو لان فرق بین آدم کے نیچے لکھ لو تفرقہ فیل ایمان مراد ہے تفرقہ فیل درجات مراد نہیں ہے تفرقہ فیل کہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے درجات کا تو فرق ہے امبیاء کا آپس میں درجات کا تو تل کر روسل فضلنا بازہم علا باز امبیاء کا درجات کا تو آپس میں کیا ہے فرق ہے کہیں اچھے درجے والے کہیں اس سے کم درجے والے تو یہاں لان فرق بین آدم سے مراد تفرقہ فیل ایمان ہے کہ ماننے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو تفرقہ فیل درجات مراد نہیں بات سمج آئی ہے نہیں آئی کون سا تفرقہ مراد ہے تفرقہ فیل ایمان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں درجات میں تو فرق رکھتی ہے انبیاء کے درجات کا تو آپس میں کیا ہے فرق ہے آگے آیا وَنَانُ لَهُ مُسْلِمُونَ اَرْحَمْ مَخْلِصُونَ لَهُ اُسی ہی کی عبادت کرنے والے اُسی ہی کی خلاص اس پر نمبر لگاؤ خلاصہ یہ نکلا ہم ایمان تمام انبیاء پر رکھتے ہیں لیکن عبادت میں صرف اللہ کے لئے سالم ہے بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن عبادت ان کی نہیں کرتے عبادت کس کی کرتے ہیں وَنَانُ لَهُ مُسْلِمُونَ اَيْمُوَهِدُونَ بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن عبادت خالص اللہ کی کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا مَنْتُمْ بِهِ اگر یہ یہودی عیسائی بھی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو جیسے تم سارے نبیوں پر ایمان لائے ہو توحید پر ایمان لائے ہو اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائے فَقَدِيْتَدَا ہم نے قبول کر لیا اللہ کے رنگ کو وَمَنْ آسَنُ مِنْ اللَّهِ سِبْغَ اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے ہم نے اللہ کے رنگ نے کو قبول کیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے سبغت اللہ پر نمبر لگا سبغت اللہ پر نسارہ اپنے بچے کو نسارہ اپنے بچے کو زرد رنگ سے نہلاتے تھے زرد رنگ سے نہلاتے تھے اور کہتے تھے اب خالص نسرانی بن گیا ہے اب پاک ہو گیا ہے نسرانیت کا رنگ چڑ گیا ہے وہ کہتے تھے ماں کے پیٹ سے ناپاک پیدا ہوتا ہے اب اس کو زرد رنگ میں نہلاؤ اب پاک ہو گیا ہے صحیح نسرانی بن گیا ہے صحیح نسرانی بن گیا ہے الانسارہ نسرانیت خالصہ اب پاکیزہ ہو گیا نسرانیت خالصہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اے مسلمانو تم کہا ہم نے اللہ کے دین ہم نے اللہ کے دین اور اس کی توحید کے رنگ کو قبول کیا ہے اللہ کے دین اور اس کی توحید کے رنگ کو قبول کیا ہے جس سے ہر قسم کی نجاست دور ہو جاتی ہے اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے اللہ کے رنگ سے کسی کا اور اللہ کا رنگ دین اسلام والا ہے اللہ کا رنگ کونسا ہے سبغت اللہ ہم نے قبول کیا اللہ کے رنگ کو ومن آسانو من اللہ سبغا اور کس کا رنگ بیتا رہے اللہ کے رنگ سے ونانو لہو عابدون ہم ہیں اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہم ہیں اسی ہی کی عبادت کرنے والے قلت حاجینا ناف اللہ فرما دیجئے میرے پیغمبر کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ولا نا آمالو نا ہمارے لیے آمال ہمارے تمہارے لیے آمال تمہارے ونانو لہو مخلصون ہم ہیں اسی کے لیے خالص ہونے والے اچھا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں کانوہودا نسارا کہ وہ یہودی تھے یا نسرانی تھے تم کہتے ہو وہ یہودی تھے یا یہودی کہتے تھے یہ سارے پیغمبر یہودی تھے نسارا کہتے تھے یہ سارے پیغمبر نسرانی تھے یہودی کہتے تھے یہ سارے پیغمبر کیا تھے یہودی تھے نصارہ کہتے تھے یہ سارے پیغمبر کون تھے جواب آیا قُل آنتم آلم ام اللہ فرما دیجئے میرے پیغمبر کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے ان نبیوں کے دین کو تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے اللہ تو کہتا ہے یہ سارے پیغمبر تو ہی دیتے یہ سارے پیغمبر تو ہی دیتے تم کہتے ہو یہودی تے کئی کہتے ہو عیسائی تے قرآن تم آلام و آم اللہ فرما دیجئے میرے پیغمبر ان پیغمبروں کے دین کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے وَمَلْ أَزْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون ہے مِمْمَلْكَ تَمَ شَهَادَتَ الْإِرْنْدَهُ مِنْ اللَّهِ جس کے پاس اللہ کی گوائی تھی اور اس نے چھپا دی اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گوائی جو ثابت ہو چکی ہو اللہ کی طرف سے وَمَلْ أَزْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون ہے مِمْمَنْكَ تَمَ شَهَادَتَ الْإِرْنْدَهُ جس نے چھپائی وہ گوائی جو ثابت ہو چکی اس کو مِنْ اللَّهِ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے وہ کون سی گوائی تھی مِمْمَنْكَ تَمَ شَهَادَتَ طرف پر نمبر لگاؤ اَيْ شَهَادَتَ تَوْرَاتِ وَلْإِنجِيلِ وہ گوائی تھی تورات والی اور انجیل والی اَيْ شَهَادَتَ تَوْرَاتِ وَلْإِنجِيلِ تَوْرَاتِ تَوْرَاتِ انجیل کی گوائی تھی انبیاء کے بارے میں تورات انجیل میں گوائی تھی کس کے بارے میں انبیاء کے بارے میں شَهَادَتَ تَوْرَاتِ وَلْإِنجِيلِ اَلَلْا اَمْبِيَا کَانُوَ الْتَوْحِيد کہ یہ سارے پیغمبر توحیدی تھے کانُو الْتَوْحِيد کانُو الْتَوْحِيد وَلْحَنِیفِيَةِ اَزْقَبِير تفسیرِ قبیر کا حوالہ یہود کے علماء اور پیروں کے پاس یہ شہادت موجود تھی تورات انجیل میں یہ شہادت موجود تھی کہ یہ سارے پیغمبر توحیدی تھے یہ پھر بھی اس کو چھپاتے تھے اور کہتے تھے یہودی مضموالے تھے نصرانی مضموالے تھے اللہ نے فرمایا جس کے پاس اللہ کی شہادت موجود اور وہ اس کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے یہودیوں کے مولویوں اور پیروں کو قرآن ظالم کہہ رہا ہے یہود کے مولویوں اور پیروں کو قرآن ظالم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی شہادت چھپائی اللہ فرمایا وہ بڑا ظالم ہے یہ اس امت کے مولوی اور پیر بڑے بڑے مشایخ بڑے جبے والے بڑی دستار والے جو توحید کو بیان نہیں کرتے شرق کی تردید نہیں کرتے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَلْ أَزْلَمُ مِمْمَنْ كَتَمَ شَهَادَتَ الْإِرْنْدَهُ مِنَ اللَّهِ جس کے پاس اللہ کی توحید کی گوائی قرآن میں موجود ہے اور وہ عالم اور پیر بیان نہیں کرتا یہ سب سے بڑا ظالم یہ سب سے بڑا کیا ہے صرف وہی تو ظالم نہیں تھے یہود و نصارہ کے علماء قرآن ان کو کہتا ہے یہودی عیسائی کہتے تھے کہ سارے پیغمبر یہودی تھے عیسائی تھے اللہ فرمایا ظالم ہو تمہارے پاس میری گوائی موجود ہے تورات انجیل میں تم اچھی طرح پڑ چکی ہو کہ کانوالت توحید وہ سارے پیغمبر کیا تھے توحیدی تھے عقید توحید والے تھے تم چھپا رہی ہو تم بڑے ظالم ہو یہ بھی ساری زدگی گزر گئی ہے مولوی صاحب کی توحید بیان نہیں کرتا توحید بیان میٹھے میٹھے مسئلے میں لگا ہوا ہے باشو حکمت سے کام کر رہا ہے یہ کیا حکمت ہے تیری ساری زدگی گزر گئی ہے توحید بیان نہیں کرتا بڑا ظالم ہے وہ مولوی اور پیر جو زدگی گزر رہی ہے دین کے نام پر کھا رہا ہے تنخواہ لے رہا ہے دین کی وجہ سے لوگ خدمتیں کرتی ہے عزت کرتے ہیں لیکن اللہ کا سچا دین بیان نہیں کرتا یہ بڑا ظالم ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے آگے دوسرے پارے میں آ رہا ہے آگے بھی آ رہا ہے تل کا امت ان کا دخلت لہا ماں کا ثابت یہ ایک جماعتی جو گزر گئی ان کے لیے تھا جو انہوں نے کیا تمہارے لیے جو تم نے کیا وَلَا تُسَالُوْنَا تم سے پوچھا نہیں جائے گا وہ جو کرتے رہے اس پہ بھی وہی عبارت دوبارہ لکھ لو یہود و نصارہ یہود و نصارہ کے دلوں میں اپنے عباؤ اجداد پر اپنے عباؤ اجداد پر فخر و غرور مضبوطی سے بیٹھ گیا تھا بڑا فخر کرتے تھے میں فلاں پیر کا ساب زادہ ہوں فلاں مولوی کا آج بھی یہ غرور ہوتا ہے اور وہ اپنی نجات کے لیے اور وہ اپنی نجات کے لیے اپنے بزرگوں کے عامال کو کافی سمجھتے تھے اپنی نجات کے لیے اپنے بزرگوں کے عامال کو کافی سمجھتے تھے اصنے کا دی اولاد ہاں بڑے ہیں دی اولاد ہاں ان کے اس بے فیدہ فخر کو توڑنے کے لیے اس آیت کا اعادہ فرمایا اس آیت کا دوبارہ فرمایا جو ٹھے ہو یہ ساب زادگی کام نہیں آئے گی یہ ساب زادگی کام نہیں آئے گی وہ ایک جماعت تھی گزر گئی ان کے کمالات بھی انہی کے ساتھ گئے ان کا کیا ان کے لیے تمہارا کیا تمہارے لیے بس آگے آجاؤ سَيَكُلُ السَّفَحَا مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ مَنْكِ بِلَتِهُمُ الَّتِي نمبر لگاؤ اب یہاں سے اب یہاں سے رسالت پر ان کے شبہات کا جواب دیا جائے گا باہ سے رسالت شروع ہو چکی ہے رسالت پر جو ان کے شبہات تھے ان کا جواب دیا جائے گا رسالت پر ان کے شبہات کا جواب دیا جائے گا رسالت پر جو شبہ تھے بس میری طرف دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے بیت اللہ کی طرف موں کر کے نمازیں پڑھتے تھے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے سولہ یا سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف موں کر کے نمازیں پڑھے بیت المقدس کی طرف موں کر کے نمازیں پڑھیں اور سولہ سترہ مہینوں کے بعد حکم آ گیا فول لے وجہ کا شطر المسجد الحرام آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی جانب پھیر دیں یہ تحویل اس کا نام ہے تحویل کبلہ تحویل کبلہ ہوئی یہود نے بڑا شور مچایا یہود نے بڑا شور مچایا اور کہنے لگے یہ ماز اللہ جھوٹا ہے کبلے کے معاملے میں حیران ہے ادھر تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے نبیوں کو مانتا ہوں ایک تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے نبیوں کو مانتا ہوں اور ان کا کبلہ چھوڑ دیا پہلے نبیوں کا کبلہ بیت اللہ مقدس تھا کیا تھا بیت اللہ مقدس تھا تو یہود نے بڑا شور مچایا کہ ادھر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے نبیوں کو مانتا ہوں اور پہلے نبیوں کا کبلہ چھوڑ دیا معلوم ہوگا ان کا مخالف ہے معلوم ہوگا اللہ نے اس کے چار جواب دیئے اللہ نے اس کے کتنے جواب دیئے چار جواب وہ قرآن کے اندر آ رہے بات سما جائی آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کدر مو کر کے نمازیں پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف جب حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سولہ یا سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھی اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھے بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا اللہ نے جب حکم دیا تعویل قبلہ ہوئی ہے تو یہود نے بڑا شور مچایا یہود نے بڑا شور مچایا کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے انبیاء کو مانتا ہوں گا اور دوسری طرف ان کا قبلہ چھوڑ دیا ہے معلوم ہوا یہ ان کا مخالف یہ ان کا اب قرآن ادھر آ رہا ہے اس کے چار جواب آئیں گے دو اجمالی اور دو تفصیلی اس کے کتنے جواب آئیں گے چار دو اجمالی اور دو تفصیلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الصفحہ قریب ہے کہے گے بے وقوف لوگوں سے جب تعویل قبلہ ہوگی اللہ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر جب تعویل قبلہ ہوگی یہ بے وقوف اعتراض کرے گے جب تعویل قبلہ ہوگی یہ بے وقوف اعتراض کریں گے سیقول الصفحہ قریب ہے کہیں گے بے وقوف لوگ لوگوں میں سے ما واللہ ہوا کس چیز نے پھیرا ہے ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے ان کو کس چیز نے پھیرا ہے قل اللہ المشرق والمغرب جواب اول اجمالی جواب اول فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور نمبر لگاؤ وہ سوال ہی لکھ لو وہ سوال ہی لکھ لو تاکہ جواب پوری طرح پر آپ کے ذہن میں رہے جب تعویل ہے کبلہ ہوئی جب تعویل ہے کبلہ ہوئی تو یہود نے شور مچایا کہ یہ شخص ایک طرف تو پہلے امبیاء کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے دوسری طرف ان کا کبلہ چھوڑ رہا ہے دوسری طرف معلوم ہوا ان کا مخالفہ معلوم ہوا ان کا اللہ نے اس کے چار جواب دیئے جواب اول لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کسی جہت میں کوئی ذاتی تقدس نہیں مشرق اور مغرب میں سے کسی جہت میں کوئی ذاتی کسی جہت میں کوئی ذاتی تقدس نہیں